السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکتہ برسلام کے غیون و جوانے دوست و بزرگو مہر رب الاول اب ہم سے چند دنوں کے اندر رخصت ہو رہا ہے اس مہاں کے اندر ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا شیطان بھی عجیب کھیل کھیلتا ہے نواسوں کی شہادت پر ماتم نانا کے وفات پر جشن عاشق رسول محب رسول کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مہر رب الاول بارہ رب الاول کے دن آپ نے دیکھا گجشتہ دس دن پہلے کیسا لوگوں کے اندر ایک جوش خروش تھا بدعات کے اندر قرآفات کے اندر ملوث تھے لوگ مسجدوں کو آماد کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن جیسی ندا صدا لگائی گئی بارہ رب الاول کا جلسہ ہے جلوس ہے نا دھو کر وہ بارہ رب الاول کا مسلمان حاضر ہو جاتا ہے جھوٹا ڈھونگی اسے پتا نہیں ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے کہاں بڑے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام رسول اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام رسول اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ کے نام دادا اور نانا کے نام کوئی خاندان کے بارے میں سے نہیں معلوم سے پوچھیں کھڑا کر کر جواب نہیں دے گا بس مسادید میں اعلان کر دیا گیا کہ آج جلس آج جلو سے نکالا جائے گا تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں کٹھا ہوتے ہیں اور ایک ریالی کی شکل میں ناریبادی کرتے ہوئے ہانٹنگ کرتے ہوئے اور دوستو ڈی جے بجایا جاتا ہے ناجگانہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر دوستو بڑا افسوس دکھتا ہے بڑے بڑے ٹرک کے اندر لوگ جس طرح غیر مسلم گنیش کے تہوار میں گنیش لے جاتے ہیں اسی طرح موڈل بنا کر خانِ کعبہ کا مزد نبی کا موڈل بنا کر گلی کوچوں سڑکوں کے اندر گھمایا جاتا ہے ناریبادی کی جاتی ہے یہ جشن یہ رسول سے محبت محبت ہونی چاہیے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مکی زندگی کے بارے میں تیرہ سال آف صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دی مدینہ زندگی دس سالہ زندگی کے اندر آپ نے کس پر عمل کیا کس بات کی لوگوں کو دعوت دی ہمی سے ناشنا ہے تیرسہ سالہ زندگی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم بڑا افسوس دکھتا ہے لیکن ہم تو رسول سے محبت نہیں کرتے ایک غیر مسلم ایک سکولر ایک منصف ایک رائٹر امریکہ میکل ہارٹ اس کے ذہن میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ڈالتا ہے کہ دنیا کے اندر متاثر کن شخصیات کون کون ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے سو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے اندر اول درجہ میں ایک مقام رکھا جائے اول مقام جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیتا ہے کتنی مشخطیں کی ہوگی اس نے کتنا مطالعہ بغور کیا ہوگا رات دین اس نے لگا دئیے ہوں گے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کر اس نے جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریکی سے سو متاثر کن شخصیات میں جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عیسائی ریٹن میکل ہارٹ پہلا اول درجہ دیتا ہے اور خود وہ عیسائی ہے عیسی علیہ السلام کو وہ پہلا مقام نہیں دیتا دوستو سوچنے کی بات ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا متاثر تھا اپنی زندگی میں وہ انقلاب لات چکا تھا اور آج ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں ہے بس ہمارا مقصد جیسے ہی مہینے آ جاتے ہیں رب الاول کا جل سے منعقید کیے جاتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت ہے مکہ زندگی جو تیرہ سال ہے کس چیز کی انہوں نے دعوت توحید کی حقانیت کی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت دے کر اپنوں سے بچھڑ گئے مکہ سے جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں ان کے حقال آ گیا مارا گیا عذیت ہی دی گئی مدینہ منورہ کو تشریف لائے حضرت کر کر آف صلی اللہ علیہ وسلم دس سالہ زندگی وہاں کا وہ مطالعہ نہیں کرتے نوجوان رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں ہمارے زندگیوں کے اندرے انقلاب آ جائے گا اور تہیا کر لیں مصمم ارادہ کر لیں کہ آج سے آنے والے ساتھ ربیل اول تک جناب حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات مطالعہ کر کر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا ہے فرامین پر عمل کریں گے اور یقین جانے کہ کوئی بھی نوجوان جب رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے گا کوئی جلوس نہیں نکالے گا جھنڈے نہیں لگائے گا برخے نہیں لگائے گا گلی کو نہیں سجائے گا لنگرے کھانے کے نہیں لگائے گا اور مکہ کا موڈل بنا کر مزید نوی کا موڈل بنا کر گلی کوچوں میں نہیں گھومے گا یہ سیرت نہیں ہے دوستو یہ سنت نہیں ہے سنت تو یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی پل پل کی زندگی کی قبر نوجوانوں کو معلوم ہوں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور آنے والے سال بارہ ربی الاول تک آپ تہیہ کر لیں اسے مواقعہ بے عاشق رسول ہے محب رسول ہے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں جو آپ سے کوئی سوال کرتا ہے غیر مسلم رسول کا نام کیا ہن کے والد کا نام کیا ہن کے بیٹوں کے نام کیا ہن کی ماں کا نام کیا ان کے دادا کا نام کیا ان کے خاندان کا نام کیا کیومت کی زندگی میں تیرہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دی مدینہ زندگی دس سالہ کیا تھی تیر سر سالہ زندگی کے بارے فر فر نوجوان بتا دیا بچانے سے خاص ہی رہے وجہ ہمدین کا مطالعہ سیرت کا مطالعہ نہیں سیرت کا مطالعہ کریں سلام علیکم ورحمت اللہ او بارکیتو